اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ جو دور آ چکا ہے یہ وہ خاص دور ہے کہ جس میں ہم آخر الزمان کی احادیث کو آخر الزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہم نے بات شروع کی تھی امریکن پالیسی اور سٹریٹیجی کی پھر ہم نے ریشن پالیسی اور سٹریٹیجی کو سمجھا اب آپ ان کا ملاب دیکھیں کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ کون سے آریا ہے ساری کی ساری جنگ جو امریکہ نے اس وقت ایکٹیولی پوسٹ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو دریائے فرات کے کنارے نظر آئے گی عراق شام لیبیا یہ ممالک جو دریائے فرات کے دائیں بائیں ہیں یہاں پر آپ کو جنگ کا جو سنٹر پوائنٹ ہے وہ نظر آئے گا کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جس کے دائیں بائیں تیل کے کوئوں کی سب سے زیادہ ڈینزٹی موجود ہے اور جہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں مزید بھی تیل نکلنے کا اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے ایج پہ اس وقت یہی وہ دریائے فرات ہے جس کے ایج پہ ترکی سے اس وقت سونے کی کانیں برامت ہو رہی ہو چکی ہیں اور مزید بھی چانسز ہے کہ دریائے فرات کے اس سارے ایریے میں سونے کی مزید کانیں برامت ہو سکتی ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جو ویلتھ کا سنٹر پوائنٹ ہے جہاں سے چاہے وہ فوسل فیولز ہوں چاہے یہ سونے کے زخائر ہوں یہاں سے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اسی لیے سارے کی ساری جو جنگ ہے وہ اس ایریے میں کنسنٹریٹ ہو رہی ہے سیریہ وہ سنٹر پوائنٹ ہے شام جہاں پر رشیہ نیٹو اور یونائٹڈ سٹیٹس یہ آپس میں برسرے پیکار ہیں کبھی ایک دوسرے کے ٹھکانوں کے پر حملے کرتے ہیں اور میدان جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقوں کو بنایا ہوا ہے یہ جو سٹریٹیجک پوزیشننگ ہے جنگ کی اس کو اس وقت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ سٹریٹیجک پوزیشننگ ریلیجیسلی اگر ہم بات کریں تو یہ تو بلکل کلیر ہے کہ احادیث کے مطابق قیامت کی تمام کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بڑی نشانیوں کا وقت ہے یہ تو ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اب ہم سٹریٹیجک پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ دریائے فرات کے کنارے سارے جنگ کی کنسنٹریشن ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اس ویلت کے پیچھے ہیں جو یہاں سے نکل رہی ہے نکلتی رہی ہے اور فیوچر میں بہت زیادہ نکل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس جنگ کا آغاز ہے کہ جو دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے پر ہوگی یعنی کہ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک جنگ ہوگی جس میں ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے اور یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور اس کے اوپر لوگ لڑیں گے بھیڑیں گے جنگ کریں گے آپس میں اور ہر لڑنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ بچ جائے اور اس کو وہ خزانہ مل جائے لیکن ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے اور وہ کسی کے حصے میں بھی نہیں آئے گا اور دوسری حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پس اگر کوئی تم میں سے اس کو پائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے یعنی کہ دریائے فرات اور اس کے دائیں بائیں نکلنے والے ویلت کے اوپر جو جنگ ہوگی اس کے اوپر فوجیں لڑیں گی اس میں مسلمانوں کا داخلہ حرام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لینے سے مسلمانوں کو سختی سے منع فرما دیا اس جنگ میں جو بھی مارا جائے گا مردار ہوگا اسلام سے خارج ہوگا چاہے وہ جتنی بڑی داڑی رکھ لے چاہے وہ پرو رشین سٹریٹیجی اپنا ہے یا پرو امریکن سٹریٹیجی اپنا ہے چاہے وہ امریکہ کو دشمن قرار دے کر اس کے خلاف جاں اسلاح اٹھائے چاہے وہ رشیا کو کرسچن قرار دے کر اس کے ساتھ مل جائے چاہے وہ چچنیا کے محاضوں پر نمازیں پڑھنے والے ایزانیں دینے والے ہوں چاہے وہ عرب ممالک میں مساجد میں امامت کرانے والے ہوں ایزانیں دینے والے ہوں ان اینی کیس جو بھی اس وار کا حصہ بنے گا یا اس وار کی حمایت کرے گا یا مسلمانوں کو ایک کیمپ یا دوسرے کیمپ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اسلام کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرے گا اور جو بھی اس جنگ میں مارا جائے گا اس کو لینے کی کوشش کرے گا وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ وہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے مارا جا رہا ہے یا وہ شہادت کی موت پانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے جو اس کی اس جنگ میں جس مقصد کے لیے شامل ہوگا اس کا ویسا ہی انجام یقیناً ہوگا لہٰذا مسلمانوں کے لیے اب کیا سٹریٹیجی ہے یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے آج کل کہ کیا یہ ورلڈ وارڈ 3 کا آغاز ہے یوکرین اور ریشیا کا جو کنفلکٹ ہے دیکھیں ورلڈ وارڈ 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس تو ایراک جنگ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں لیبیا میں جو افرہ تفریح ہے جو شام میں ہے یہ سارے کے سارے ورلڈ وارڈ 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس ہیں ورلڈ وارڈ 3 ایڈ میس سے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ورلڈ وارڈ 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے ورلڈ وارڈ 3 ہوگی اور یہ جو ریشیا کا یوکرین کے اوپر حملہ ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہے بلکہ اس کے اوپر اب یہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا جلتی کے اوپر تیلی کا کام سٹارٹ ہو گیا اور یہ آگ کسی بھی وقت شولہ آگ بن کر بھڑک سکتا ہے